کرشنے نگری مدھرہ زلے کمیٹی کے پیسے نہیں دینے پر اوٹو چالک اور اس کی پتنے کے ساتھ ایک دبنگ نے مار پیٹ کی اس کی پتنے کے ساتھ چھہر چھار کی گئی اور اوٹو کو اپنے قبضے میں لے کر موقع سے فراد ہو گیا جس کے بعد پیڑیت اوٹو چالک کے پتنی نے کوتوالی پہنچ کر نامزد کے خلاف تحریر دے کر کاریوائی کی مانگ کی ہے میں گھر پہ ہی رہتی ہوں میرے آدمی اٹھے چلاتے ہیں اور پڑسوں کے دنے ایسا ہوا کہ میرے تیرے سال کی لڑکی ہے اور منڈی میں گئے سامان لینے تو وہ بھائی ساو ہیں انہوں نے بھگستنگ ہے انہوں نے ان کو نکال کے اور تمہا چا ماننے کی بات کری کہ میں تھپڑ ماروں گا تجھ میں گاری گلوچ کری میرے بیٹی کے آگے ہمارے آگے اور بدتمیج پنے سے ان کو نکال کر بھار اور اوٹو لے لیا دوسرے کا اوٹا چلا رہے تھے جبکہ وہ ان کا بھی اوٹو بند کر دیا ماملا کیا تھا کیوں آپ سے چھینہ اوٹو کچھ پیسے چاہیے تھے ان کے کمیٹی اٹھائی تھی انہوں نے کمیٹی پوری کر دی پیسے بھی دے دی اپیلنٹی رہ گئی تھی تھوڑی سرجی اپیلنٹی کے وجہ سے ان کو پریشان کیا جا رہا تھا دراصل ماملا جنپد مدھورا کے چھاتا سبسی منڈی کا ہے جہاں پیلنٹی کے پتی نے بتایا کہ وہ اپنے پتی اور بیٹی کے ساتھ منڈی گئی تھی اسی دوران بھگت سنگھ نے ان کے پاس آ کر اس کے پتی کے ساتھ مار بیٹ کی اور ان کا قرائے کو اوٹو لے کر فراب ہو گیا اور بتایا کہ انہوں نے بھگت سنگھ کے یہاں پر کمیٹی ڈال رکھی تھی جس کے وہ پیسے بھی برابط جمع کر رہی تھی لیکن لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کی ابھی اتنی کمائی نہیں ہو رہی تھی جس کے کاران پیلنٹ بھگت سنگھ کے سمیں پر پیسی نہیں دیے گئے وہی پیلنٹ مہیلہ نے بھگت سنگھ پر چھیر چھاڑ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے نیای کے گوہار لگا کر کوتوالی پرباری سے بھگت سنگھ کے خلاف کڑی کانونی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے